اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ریلائبل والڈ اور میں ہوں انسر سیال دوستو پاکستان اور چینہ کے ڈیفنس کوپریشن نے اور ایک نئے انکشاف نے اس وقت دنیا میں کھلبلی سی مچائی ہوئی ہے اور انڈیا ہو یا امریکہ ہو اس وقت سب کے جو ہیں کان کھڑے ہو چکے ہیں ایک نئے انکشاف ہوا ہے یہ کیا ہوا ہے کیا کہا گیا ہے کس کی طرف سے کہا گیا ہے اور یہ کون سی میزائل ٹیکنولوجی ہے جو چینہ پاکستان کو دینے جا رہا ہے اور اس کے اثرات کیا ہوں گے اس سب پر بات ہوگی آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے چلتے چلتے اس چینل کو بھی سبسکرائب کر کے بیل بٹن پریس کر دیجئے گا دوستو آپ کو یاد ہوگا کہ دو ہزار انیس میں جب ریشیا نے ہیپرسونک میزائل کا تجربہ کرنا چاہا اور اس کے بعد اس کے اوپر بات ہونا شروع ہوئی اور پھر جو امریکن ٹھنگ ٹینک تھا اس نے بھی اس کے اوپر کام کرنا شروع کیا لیکن چینہ جو ہے وہ چپ رہا اور چینہ کی یہ ایک خوبصورتی ہے کہ وہ چپ چپ میں بڑے بڑے کام کر جاتا ہے وہ ایک چپا رستم ہے اور اس طرح کی جو دنیا میں اب ایڈوانس ٹیکنولوجی آ رہی ہے وہ موسٹلی چینہ کی طرف سے آ رہی ہے اور یہ چینہ جو ہے چپ چاپ اس کے اوپر کام کرتا رہتا ہے اسی طرح سے اس کے اوپر بھی چینہ نے چپ سادے رکھی اور اپنا کام جاری رکھا ہے لیکن جب لے سی کے اوپر حالات تھوڑے گرم ہوئے اور پھر انڈیا نے ایس فور ہنڈرڈ کے اوپر کام کرنا شروع کیا اور پھر جو ہے یہ بتانا شروع کیا کہ جناب ہمارے پاس اب ایس فور ہنڈرڈ آ رہا ہے اور ہم کہیں بھی لگا دیں گے ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے تو تب جا کر چینہ نے اپنا شیر جو ہے وہ ہوا میں چھوڑا اور ہیپرسونک میزائل کا تجربہ کیا اور تب بھی آپ کو یاد ہوگا کہ امریکہ میں بھی اس کے اوپر بہت زیادہ واویلا ہوا تھا بہت زیادہ بات چیت ہوئی تھی جب انہوں نے یہ جو ہے تجربہ کیا اور اس کے بعد جو ہے اس کے اوپر بات چیت ہونا شروع ہوئی اور انڈیا بھی جھاگ کی طرح بیٹھ گیا چونکہ پہلے تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس کو ایل اے سی پہ بھی لگائیں گے اس فور ہنڈرڈ کو اس کو ایل او سی پہ بھی لگائیں گے اور اس میں کوئی شک بھی نہیں تھا کہ وہ ایل اے سی پہ بھی لگا سکتے تھے وہ ہیلو سی پہ بھی لگا سکتے تھے کشمیر میں لگا سکتے تھے راجستان میں لگا سکتے تھے جہاں بھی ان کو بہتری لگتی یا ان کو لگتا کہ یہاں پہ ہم کانٹر کر سکتے ہیں تو وہ وہاں پہ لگا سکتے تھے تو یہ سارا کچھ تب ہوا اور انڈیا جھاگ کی طرح بیٹھ گیا اب ہوا یہ ہے کہ دابیق ایک نیوز پیپر ہے ایک پورا ادارہ ہے اس کے اندر ایک آرٹیکل چھپا ہے اور یہ جو آرٹیکل لکھا گیا ہے وہ لکھا گیا ہے ڈاکٹر ریچرڈ فیشر ہیں جو کہ امریکن تینک سے بھی لنک ہیں ان کی طرف سے اور انہوں نے جو ہے ایک نئی تھیوری پیش کی ہے اب یہ تھیوری کیا پیش کی ہے انہوں نے کہا ہے جی پاکستان کو مستقبل میں چینہ جو ہے وہ دینے جا رہا ہے ہیپرسونک میزائل اور یہ کیوں دینے جا رہا ہے وہ اس لیے دینے جا رہا ہے کہ جب سے انڈیا کے پاس اس فور ہنڈرڈ ٹیکنولوجی آئی ہے تو اس کو کانٹر کرنے کے لیے یہ دے گا چینہ اور پاکستان کو اگر چینہ سے ڈریکٹر نہ بھی ملے تو چینہ کوشش کرے گا کہ یہ پروائیڈ کیے جائیں شمالی کوریا کی طرف سے یہ انہوں نے ایک تھیوری پیش کی ہے اور دیکھیں جو شمالی کوریا ہے اس کے اوپر تو پہبنیاں بھی ہیں وہ بلیک لسٹ بھی ہے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ کم یونگ جو تھے وہ کچھ افسر کے لیے غیب بھی رہے کہا یہ جاتا ہے کہ اس کی ہاتھ سرجری ہوئی اور وہ ڈاکٹرز بھی جو ہیں وہ گئے تھے چینہ کی طرف سے اور کہا یہی جاتا ہے کہ اس کو جو بیک ہینڈ آشرباد حاصل ہے وہ چینہ کی طرف سے ہے تو انہوں نے کہا دی کہ اگر ادھر سے نہ بھی ہوا تو یہ جو ہے دلوائے گا چینہ نارٹ کوریا کی طرف سے اب اس کو کیوں اتنا خطرناک مانا جا رہا ہے وہ اس لیے دوستو کہ یہ اتنا خطرناک اور ڈینجلس قسم کا مزائل ہے کہ اس کی ایک تو سپیڈ جو ہے وہ کہا یہ جاتا ہے کہ آواز سے بھی پانچ سے دس گناہ زیادہ ہے اور یہ دنیا کا کہیں بھی چکر لگا سکتا ہے اور دنیا میں اس کا جو ہے کہیں بھی کوئی بھی جگہ اس کا ٹارگٹ ہو سکتی ہے فضاء میں بھی یہ مولک رہ سکتا ہے تو اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اتنا خطرناک ہے اب پاکستان کو اگر یہ دیا جائے گا تو کیوں کہا جاتا ہے کہ خرچہ کیوں ظاہر کیا جا رہا ہے یا اس پر چیخیں کیوں ہیں دیکھیں ایک دور میں اس کو ٹرگر اپ وار بھی کہا جانے لگا کہ یہ اتنا خطرناک ہے کہ یہ کہیں بھی ٹارگٹ کر سکتا ہے تو اس کو ٹرگر اپ وار اسی لیے بھی کہا گیا لیکن اب جو ہے یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ جناب پاکستان کی جو رینج ہے وہ بڑھ جائے گی دنیا میں جو ہے کہیں بھی پاکستان بھی اگر پاکستان کو مل جاتا ہے بقول ریچرڈ فیشر کے تو پھر وہ کہیں بھی ٹارگٹ کر سکتا ہے اب اس کی جو رینج ہے دوستو وہ دنیا میں کہیں بھی ہے اور اس میں جو ہے دنیا کا کوئی بھی کونہ آ سکتا ہے اس میں سریل بھی آ سکتا ہے اس میں کوئی بھی کنٹری آ سکتا ہے تو اس لیے جو ممالک ہیں یا بڑی طاقتیں ہیں جو کہ پہلے روکتی رہی ہیں کہ آپ جو ہے چینہ والے دھڑے پہ نہ جائیں آپ چینہ والی سائیڈ پہ نہ جائیں اس بلوک سے آپ نکلیں کوشش بھی کی جاتی رہی دباؤ بھی بڑھایا جاتا رہا میسیجز بھی آتے رہے لیکن پاکستان جو ہے وہ اس پہ ڈٹا رہا ہے اور اس نے ہمیشہ چینہ کی سائیڈ لیئے اور چینہ کے بڑاک میں چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے بھی پاکستان انہی کے ساتھ ہے چونکہ چینہ دیکھیں ایرن برادر کہلاتا ہے اور ہمیشہ جو ہے پاکستان کی اس نے مشکل وقت میں جو ہے مدد کی ہے میں نے دیکھا ہے کہ ایسے ایسے دوست پاکستان کے جن کے اوپر پاکستان بہت زیادہ ڈیپینڈیبل تھا لیکن انہوں نے بھی جب پاکستان کو کسی نہ کسی طرح سے بلیک میل کرنے کی کوشش کی تب بھی جو ہے چینہ آ گیا ہے اور چینہ نے پاکستان کا ساتھ دیا ہے تو اب جو ہے اسی لیے پاکستان چینہ کے ساتھ کھڑا رہا ہے اور اب کوشش پہلے بھی یہی ہوتی رہی ہے اب بھی یہی ہو رہی ہے کہ اس کے اوپر اڈوانس میں واویلہ کیا جائے اور کوشش کی جائے کہ چینہ یہ پاکستان کو نہ دے چونکہ دیکھیں پاکستان جو ہے وہ اسلامی دنیا کی باہد سپر پاور ہے جو کہ ایٹمی ہتھیار رکھتی ہے اور اسلامی دنیا کی سپر پاور بھی کہلاتی ہے اب باقی اگر آپ دیکھ لیں تو جو حالات ہیں ان کو لگا کہ شاید ایران بھی بنا لے تو ایران کے اوپر کس طرح کی پابنیاں لگی ہوئی ہیں صدام کا کیا حال ہوا ہے باقی بھی آپ دیکھ لیں تو اسی طرح کی جو ہے سیچویشن بنتی رہی ہے اور کوشش کی جاتی رہی ہے کہ یہ جو اسلامی ورلڈ ہے ان میں اس طرح سے کوئی بڑا جو ہے سار اٹھا کر نہ کھڑا ہو کوئی بڑا کھڑ پینچ نہ کھڑا ہو جائے لیکن پاکستان نے جس طرح سے بھی کیا کسی کے ساتھ مل کر کیا کسی سے چھپ کر کیا یہ جو ہے پورا ایک ایٹمی پلانٹ تیار کیا اور پھر جب دھماکے کیے تھے تو تب بھی کان کھڑے ہوئے تھے اور اب پاکستان اگر اس طرح جاتا ہے اور پاکستان کو یہ مل جاتا ہے تو یہ پاکستان کی ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی ایسی طرح سے کہ ایک تو ایس 400 کو جو ہے کانٹر کر سکے گا اس کا جواب ہے پاکستان کے پاس اور دوسرا جو ہے وہ طاقتیں جو باہر بیٹھ کر تل ملاتی ہیں یا کوشش کرتی ہیں انڈیا کی طرف سے پاکستان کو بلیک میل کرنے کی تو ان کے لیے بھی اس کے اندر دوستو بہت بڑا جواب ہوگا وہ بھی جو ہے پھر سوچیں گے کہ ہاں اب جو ہے ٹارگٹ میں ہم بھی آ سکتے ہیں جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ پیچھے کاج کیا تھا کہ دو پیلٹ ہیں اور ایک کسی اور ملک کا پیلٹ بھی ہے تو وہ بھی سوچیں گے کہ اب ہم جائیں گے تو پھر کیا ہو سکتا ہے بارال اب تک اتنا ہی آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کا وزٹ کریں اور اگر آپ کو ہمارے چینل کا کانٹین پساند آیا تو اسے سبسکرائب کریں کامون کے لیے شکریہ دوستو اللہ علیہ وسلم